ایک بار پھر باجوا صاحب کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کمر جاوید باجوا کی طرف سے جو کہ آرمی چیف ہیں کہ امریکہ کو جو ہے وہ یہاں پہ فوجی اڈے بنانے کی اجازت انہوں نے دے دی ایک طرح سے بلوچستان میں اب یہ اور بات ہے کہ دو دن یہ نیوز چلتی رہی اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نہ پارلیمنٹ سے پوچھا نہ پرائیم منسٹر سے پوچھا نہ کسی سے اور اس طرح سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے تو اب عمران خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ نہیں نہیں میں نے اجاز نہیں دی ہے اور اسی طرح سے شاہ محمد قریشی صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی جو کہ کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان پہلے بھی اسی طرح سے اپنی زمین جو ہے وہ لوگوں کو دیتا رہا ہے خاص طور پر امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس سب چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ شروع کہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا ہے یہ یہ سلسلہ کہ امریکہ نے یہاں پہ جو ہے وہ پوجی اڈے بنانے شروع کیا دیکھیں جی اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حیرت کی بات ہے بلکہ یہ ایکسپیکٹیڈ ہے پاکستان کی سپیسیفکلی جس طرح کی سیچویشن آج کل پاکستان میں ہے اور جو لیڈرشپ کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے انڈیفائن قسم کا سلسلہ کہ دیسیجن میکر کون ہے اور کیا دیسیجن کس نے کرنا ہے کی نالات میں کرنا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کتن کوئی حیرت کی بات نہیں ہے میرے نزدیک تو یہ ایکسپیکٹیڈ تھا جب پہلی دفعہ امریکیوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان میں آڈے چاہیے خیتے میں جس کے لیے پاکستان سب سے پراپر جگہ ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا چونکہ ظاہر ہے کہ امریکی جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ سارا کچھ انہیں کے بعد جب وہ یہ کومیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان پہ نظر رکھیں گے اور ہم مکمل طور پہ نہیں جا رہے ہیں اس کو اگنور کر کے تو دیفینٹلی ان کو ایک سپیس چاہیے جو اگر آپ یرگرد کے ملکوں پہ نظر ڈال ہیں تو ان کو کہیں اور مل نہیں سکتی نہ اس طرح پراپرلی لوکیٹیڈ جو جیو پولٹیکلی لوکیٹیڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ان کو مل سکتی ہے ظاہر ہے ایران دوسری طرف آپ کو پتا ہے یا جو سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں ان کا آپ کو پتا ہے کہ پہن تو پاسیبل نہیں ہے تو لے دے کے اور ظاہر ہے کہ انڈیا کے درمیان تھوڑا سا وقفہ بھی ہے اور دوسرا انڈیا میں ان کے لیے اس طرح کی کتوہ کو رکھنوی مشکل ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو اینانس کیا تھا اور اس طرح کے جو اینانسمنٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کی بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ ایسے اپنی خاشات کا اظہار نہیں کرتی کہ ہمیں یہ چاہیے جو ان کو نہیں ملے گا دیفینٹلی ان کی کمیونیکیشن ہوئی ذمہ دار لوگوں سے اور پھر انہوں نے یہ بیان دیا تھا رہا سوال یہ کہ کیا پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہے اس کو جو پاکستان میں بہت زیادہ کوئی نیشنلی کی کنشیس لوگ ہیں جن کا کوئی مبیوطنی کا کوئی تصور ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن جو رجیم ہے اس وقت رن کر رہا ہے ملک کو اور جو لیڈرشپ ایکچولی اس کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے لیے تو یہ ایک بڑی سمجھ لیں کہ ایک طرح کی گوڈ نیوز ہے وینڈ فال ہے ان کے لیے کہ جو سیچویشن افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے اس میں اگر امریکہ اس طرح کی کوئی بھی جائنٹ ونچر ان کے ساتھ کرتا ہے تو ان کو اس گیم میں ان ہونے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بانہ مر رہا ہے جو پاکستان کی بہت ہسٹاریکلی خاش رہی ہے اگر آپ بنیادی طور پر اس مسئلے کو تھوڑا سا جو ہے نا انویسٹی گیٹ کریں ماضی میں جا کے تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں یہ جو غربت ہے بے روزگاری ہے اور بعض اوقات زلت ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو زلت اٹھانی پڑتی ہے ان کو عظیمت اٹھانی پڑتی ہے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے بہت آدھ تک پاکستان کی یہ پرو اماریکن جو سٹینس شروع میں آیا تھا اس کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ملکوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں تو ان کو کوئی زلت اٹھانی پڑتی ہے لیکن پاکستان نے جس طریقے سے یہ انیشیئٹ کیا ابتدا میں وہ اتنا غلط تھا کہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی پارٹنرشپ یا برابری کے تعلقات کے بجائے ایک کلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ انٹری دی جو اماریکن جو الائنسز تھے یا جو ان کی پارٹنرشپ تھی انٹرنیشنل سٹیٹیجی کو یا اکنامیک کو یا پولٹیکل ہو اس میں انہوں نے کہا ہمیں انٹری کرتے ہیں اپنی شرائط پہ کرتے ہیں جو بھی ہے اب اس کا ہم جب وہ پیچھے اسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ اس خطے میں یہ ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جب پارٹیشن ہوئی اور چونکہ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے فوراں بعد بھی پوری دنیا کو پتا تھا کہ انڈیا کی انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہوں گی اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ اس وقت ٹاپ لیڈرشپ تھی نیرو پریکٹیکلی ظاہر ہے ماتمہ گاندھی بھی تھے لیکن پندر دیوارلال نیرو جو ہے وہ چونکہ پرائم نیسٹر بننا تھا یا بن گئے تھے تو ان کو چونکہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا تو ان کا وہ ایک نامن آدمی تھے پوری انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کی پالیسی پہلے ہی واضح تھی کہ انڈستان کیا راستہ اختیار کرے گا اور اس میں بڑی کلیر قسم کی پالیسی تھی کہ جو کانگرس کی پارٹی کانگرس تھی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی پرو سوشلسٹ پارٹی تھی اور لیفٹ لیننگ پارٹی تھی جس نے ڈیفینیٹلی سب کچھ کرنا تھا لیکن امریکی کیمپ میں اس وقت کے علات میں جانے کے لیے قطن اس نے تیار ہونا نہیں تھا اور جو دوسرا کیمپ اس وقت بچتا تھا کولڈ وار کی سیچویشن میں وہ سوویٹ یونین تھا تو اس لیے امریکیوں نے ویسٹ نے یورپین نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہوں گی وہ زیادہ تر پرو سوویٹ یا پرو سوشلسٹ ہوں گی اور ایرتی اگر میکسیمام اگر کہیں بھی ہو تو جو نان ایلائن موومنٹ گاندی جی کے ساتھ بھی ان کا بھی توان تھا لیکن پندس جوارلال نیرو نے جو شروع کی تھی بہت سارے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ انٹرنیشنلی مل کے اس کی کم از کم جو ہے وہ فالو کریں گے اور کسی صورت میں بھی ویسٹرن جو کیمپ تھا اس وقت ایک طرح کا اب اس کو ملیٹری کیمپ کہہ سکتے ہیں اس میں وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا پاکستان بڑھنے کے فوراں بعد سوویٹ یونین نے لیاکتہ لیخان کو دعوت دی کہ آپ سوویٹ یونین کا دورہ کریں اور دیفینٹلی اس وقت سوویٹ یونین کے دورے جو لوگ کرتے تھے جو ملک یا کسی طریقے سے سوویٹ یونین کے قریب ہوتے تھے ان کی ڈیولپمنٹ ایک گارنٹیڈ قسم کا کام بن جاتا تھا چونکہ سوویٹ یونین ٹیکنالوجی دیتا تھا تیسری دنیا کے ملکوں میں یہ جو انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے جو انڈیا نے سنتکاری کیا انڈیا کے اندر اور جو ان کی اپنی ایک سنت ڈیولپ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز بنانی شروع کر دی اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سوویٹ یونین کے ساتھ تعلق قائم کیا اور سوویٹ یونین نے بدلے میں ان کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی منتقل کی جس کی وجہ سے انڈیا جو انڈیسٹری ہے وہ اپنے پاؤں پہ وہاں پہ کھڑی ہوئی یہی بات آپ دیکھیں پورے اسٹرن یورپین کنٹریز ہیں دور دراز تک یا ایفریقہ کی کچھ ملک ہو گئے یا لاتن اماریکہ کی کچھ ملک ہو گئے جن جن لوگ کا تعلق سوویٹ یونین کے ساتھ تھا وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ تھا تو اس لیے لیاکتالی خان کو پاکستان میں یہ مشہورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ سوویٹ یونین میں جائیں اور جا کے آپ ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک انیشیئٹ کریں جو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے واشنگٹن پہلی ویزٹ ان کی واشنگٹن کی تھی جہاں سے ان کی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا سارا پروسس تو اس کو آگے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں تو یہ دو چار یورپین ملکوں سے باہر پاکستان واحد ملک تھا جو اسے اماریکہ کی پالیسیز کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں عرف با عرف جو ہے وہ فالو کرتے تھے بلکہ کئی معاملات میں اس سے بھی آگے آپ نے سنا ہوگا اماریکہ میں ایک وقت یہ میکارتی عزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک عزم شروع ہوا تھا باقاعدہ کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سوویٹ یونین جو ہے اس نے اماریکہ کے اندر بہت بڑے جو ہے آپ نے ویل ویشر پیدا کر لیے ہیں ایجنٹ خرید لیے ہیں وہاں کا جو آلی ووڈ ہے اس کے سارے ایکٹر وہاں کے جتنے رائٹرز ہیں فنکار ہیں سنگر ہیں سارے سوویٹ یونین کی ایجنٹ ہیں میکارتی عزم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک باقی در سوچ دیولپ کر دی گئی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کہ آپ ویچ ہنٹنگ شروع کی اور انہوں نے تمام لوگوں کو پیچھا کرنا شروع کر دیا سرکاری ملازمین سے لے کے فنکاروں تیک اداکاروں تیک سب کو دیکھنا شروع کر دیا کہاں کس سے ملتا ہے کہاں جاتا ہے جس طرح آپ دشمنوں کی جاسوسی کرتے ہیں تو ایک ماحول کریئٹ کیا چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سوویٹ یونین کو بہت بڑی سازش کر کے تو اماریکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اب یہ جو میکارتی عزم کی پالیسی تھی ویچ ہنٹنگ کی یہ انہوں نے اپنی کلائنٹ سٹیٹس میں بھی جاری کی جس کے بہت ساری جو یورپین کانٹریز ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا لیکن پاکستان نے اس حد تک فالو کیا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے وہاں پہ جو کوئی بھی سوچنے سمجھنے لکھنے پننے والی کوئی قوت تھی گروپ تھا فرد تھا اس کو پوکڑ پوکڑ کے جیل میں ڈالنے شروع کر دیا اور پارٹیوں کو گروپوں کو فورمز کو جو ہے انہوں نے بین کرنا شروع کیا جس میں ایک انجمن تراکی پسند و سنفین بھی تھی انجمن تراکی پسند و سنفین آپ کو پتا ہے پارٹیشن سے بہت پہلے تھارٹیز کے دور سے لے کے تو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے برسغیر کے شاعر ہیں عدیب ہیں دانشور ہیں لکھاری ہیں ان لوگوں پر مشتمل تھی جس میں ہر قابل ذکر آدمی جس کا تقریباً ممبر رہا ہے کسی کا بھی آپ نام لے لیں اس دمانے سے تو اس کو انہوں نے کہا یہ بہت ہی خطرناک قسم کی تنظیم ہے علاقے انجمن تراکی پسند و سنفین کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے پرنے والے جو لوگ اس میں صافی تھے یا رائٹرز تھے اس کو انہوں نے ویہر کانونی قرار دے دیا اس کے بعد انہوں نے پارٹیوں پر آتھ رکھا کیمنس پارٹی کو غدار قرار دے کے اس کو وہ کیا یہ راولپنڈی سازش کیس جو ہے ابھی آپ نے بہت سارے بڑے بڑے ریسرچر کا انٹرویو دیکھا ہوگا ریسنٹلی کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھا جس میں یہ فیض احمد فیض اور اس طرح کے دوسرے جنرل اکبر اور اسے لوگوں کو انہوں نے ارسٹ کیا تو یہ اب یہ پچھلے دنوں بلکہ آئیشہ صدیقہ یا کچھ اس طرح کی کچھ لوگوں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ یہ جو ہے وہی امریکی اس کا ایک حصہ تھا ابھی انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا مول کریئٹ کیا حالانکہ وہاں کچھ نہیں رہا تھا انقلاب کوئی برپا نہیں کر رہا تھا ظاہرہ یہ لیفٹس تھنکنگ لیفٹس لیننگ لوگ تھے جو کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے امریکیوں کو یہ دیکھایا کہ یہاں تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اگر ہم نہ ہوں یعنی جس کے جواب میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے اس کو امریکی سپورٹ کریں چنانچہ امریکیوں نے اس کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کی جو زیادہ تر ڈکٹیٹرز تھے ایون ایوب خون کے مارشلہ سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں ہیں کہ جو ایون ڈکٹیٹرز نہیں بھی تھے غیروردی کے تھے لیکن ان کے قام ڈکٹیٹرز سے بھی اگلے تھے یعنی یہ ایرسٹ کرنا بین کرنا پریس پہ پابندی لگانا صافیوں کو پابندے سلاسل کرنا لوگوں کو قلعے میں لے جا کے تشادت کرنا جس میں یہ حسن ناصر اور اس طرح کے لوگ مارے گئے تھے تشادت کے ذریعے یہ اس وقت کی اسٹری ہے جو بعد میں جا کے ایون کے مارشلہ میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی اور اس کے پیچھے صرف واحد مقصد جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنا اور اس کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم نے یہاں پہ سوویٹ ایڈن کا راستہ روکا ہوا ہے ورنہ سوویٹ ایڈن گرم پانیوں تک پہنچنے میں اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو ہم ہیں تو اس بہانے پھر انہوں نے امریکہ سے ملیٹری مادد لی اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے پاکستان پہ دنیا کے دو چار بڑے بڑے ملکوں کو مادد دی گئی بے اصاب اس میں ازرائیل ہو گیا یا ایجیپٹ ہو گیا تو اس کے بعد لازمان پاکستان کا نمبر آتا ہے بلکہ اس میں اختلاف رائے ہے ریسرچر میں پاکستان نے لیے یا مصر نے لیے یا ازرائیل نے لیے تو وہ پیسے جتنے بھی تھے وہ سب سے زیادہ ملیٹری ایڈ ہوئی ہے سب سے زیادہ ملیٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے میں آئے ہیں اور سب سے زیادہ میس یوز ہو کے غائب ہو گئے ہیں کسی کو خبر ہی نہیں جیسے آپ نے کہا تھا کسی نے کوئی جزیرہ خرید لیا کہیں جا کے کسی نے فارماوس بنا لیا کسی کے بچے جو ہے وہ بزنس میں چلے گئے تو یہ چینل کا انسا تھا ڈکٹیٹرز کا جنرل ایوب خان تو اسی کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ سوویٹ یونین کے خلاف کھل کے سامنے آئے یہی پیسے کھانے کے چکر میں ہیں اور انہوں نے اماریکہ کو اڈہ دے دیا پشاور کے نزدیک اب یہ ایک بہت بڑا استحریکل واقعہ ہے کہ دو سپر پاورز کے درمیان اتنی بڑی خوفناک قسم کی سرد جنگ میں آپ باقیدہ پارٹی بن کے اپنی قوم کو داؤ پہ لگا کے تو اڈہ دے دیں جس کے جواب میں سوویٹ یونین نے پشاور کو جو ہے وہ سرخ لکیر کھینچ لی تھی اس کے دائرہ کھینچ لیا تھا کہ یہ ہم کسی وقت بھی اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں تو یہ وہاں سے ان کی ٹریڈیشن شروع ہوتی ہے اماریکہ اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی تعلقات رہے ہیں وہ ملیٹری ٹو ملیٹری رہے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہم ہی ہے کہ پاکستان کے اماریکہ کے ساتھ کوئی سیویلین ریلیشن شیپ رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور جو آپ کے پاس ایڈ آئی ہے اس میں سے نائنٹی فائب پرسنٹ جو ہے وہ ملیٹری ڈکٹیٹرز کے طور میں آئی ہے